نمسکار میں ہوں جی پریم مٹلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حالات حاضرہ کا پروگرام حقیقت یہ ہے ابتدا میں آپ سے درخواست ہے چینل ضرور سبسکرائب کریں دوستو یہ تو آپ کو علم ہوگا ہی اور ہم بھی بتا چکے ہیں دو روز کے بل اپنے پروگرام میں کہ پاکستان کے سابق وزیراعظم جناب عمران خان ان کو توشا خانہ کیس میں حقائق چھپانے کے جرم میں کرپشن میں ان کو تین سال قید کی سزا دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکہ جرمانہ بھی تھا ادا نہ کرنے کی صورت میں چھ مہینہ قید کی سزا بڑھ جائے گی انہیں پہلے کوٹ لکفت جل لے جایا گیا اس کے بعد وہ انہیں پھر اٹک منتقل کر دیا گیا اور پہلے دن تو ان کو سی کلاس میں ہی رکھا گیا تھا ایک ہی روم تھا بہت چھوٹا سا اور سب کچھ مطلب باتھروم بھی بھی مہین پر اور کھانا بھی آلکہ پھرکا خیر ابھی ان کے وکیلوں کا یہ کہنا ہے کہ امران خان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے ان کے بقول پاکستان کا جو آئین ہے 1973 والا اس کی جو شک ہے ٹین اے آٹیکل ٹین اے اس کے تحت ہر پاکستانی کو فیر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے جو کہ امران خان کو نہیں دیا گیا اپنی دلیل کے سپورٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ایک روز قبل یعنی جمعہ کے روز جب اسلام آباد ہائے کورٹ میں ان کی درخواست سنی گئی تھی تو اس وقت اسلام آباد ہائے کورٹ نے ساپ ساپ کہا تھا کہ امران خان کو پورا موقع دیا جائے اپنے دفاع کا جو بھی وہ پیش کرنا چاہے اپنے گواہ وہ پیش کر سکتے ہیں اور ان کو مطلب فیر ٹرائل دیا جانا چاہیے لیکن پھر یہ ہوا کہ ہفتے کے روز جو ہے اچھا ان کا یہ کہنا ہے کہ جس وقت یہ سزا سنائی گئی ہماروں دلاور جو جج تھے ایڈیشنل سیشن جائے انہوں نے جب یہ سزا سنائی تو اس وقت جو ہے ملزم کوٹ میں موجود نہیں تھا جبکی یہ بھی لازمی ہے شکل ہے انہوں نے سازمی ہے اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی اس کے ساتھ نہیں حقیق تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی فیر ٹرائل نہیں دینے کی ضمرے میں آتا ہے تو اسی لئے وہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا ری ٹرائل ہونا چاہیے یعنی اس کو پھر سے جو ہے کوٹ کو سننا چاہیے اب جو ہے عام طور پر تو یہ سپریم کورٹ میں انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے اس سلسلے میں عام طور پر تو ایسی درخواستوں کا حال بہت بھرا ہوتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس لاکھوں درخواستیں پرنڈنگ ہیں اور ایسی درخواست جب تک جو ہے منظر عام پر آئے مطلب اس کو اٹھایا جائے اس میں کئی سال لگ جاتے ہیں نارمالی تو لیکن اب ظاہر ہے یہ سابق وزیراعظم کی ہے لوگوں کا چاہیتہ ہے تو ہو سکتا ہے اس کو جلدی اٹھایا جائے لیکن اب تک تو اس کو کوئی تاریخ نہیں ملی ہے جب ملے گی تو اس کے بارے میں پتا چل جائے گا لیکن جناب اب آپ خود سوچئے یہ ہم ہندوستانی سے کرما کہتے ہیں یعنی بوئے پیڑ ببول کا عام کہاں سے کٹے آپ نے اپنے کرم اچھے نہیں کیے تو اس کا پھل آپ کو اچھا کیسے ملے گا خود عمران خان میں اپنے دور میں کسی کو نہیں بخشا تھا نواز شریف کو شہباز شریف کو خود رانہ سناولہ جو اس وقت وزیر داخلہ ہے ان کے اوپر جھوٹے مقدمات قائم کیے اسی اٹک جیل میں رکھا تھا ایک مرتبہ تو نواز شریف 26 جیل میں تھا تو اس کے کمرے میں ہامپ نکل آیا تھا ایسی حالت میں اس کو رکھا تھا تو اب اگر اس کو بھی عمران خان کو بھی اسی جیل میں رکھا گیا ہے تو ہم اسے کرما ہی کہہ سکتے ہیں جسے پاکستانی لوگ مقاپات عمل کہتے ہیں عمران خان کے وکیلوں کا کہنا ہے کہ اٹک جیل میں اسی لیے اسے رکھا گیا ہے کیونکہ اٹک جیل میں اے کلاس کی اور بی کلاس کی فیسلیٹی نہیں ہے لیکن جیسا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ عمران خان کو ایک دن سی کلاس میں رکھا گیا تھا بعد میں اس کے وکیلوں نے درخواست دی کہ کیونکہ وہ سابق وزیراعظم ہے اس کو اے کلاس دینا چاہیے اب اے کلاس کی فیسلیٹی تو اٹک جیل میں نہیں ہے اس کے لیے انہیں بی کلاس میں اپگریڈ کر دیا گیا ہے جس میں جو ہے پنکھا ہے اے سی ہے اور باتھروم ہے ایسا فیسلیٹیز ہے اور کتابیں پڑھ سکتے ہیں وہ موبائل کی سہولت نہیں ہے موبائل ان کو نہیں دی گئی لیکن کتابیں ہیں اخبار ملتا ہے ان کو ہر روز تو اچھا اس کے لیے جب ہی بی کلاس کی جو درخواست دی تھی ہیمران خان کے وکیل انہیں تو وہ درخواست اسٹیٹ پروینشل گورنمنٹ اور سینٹرل گورنمنٹ دونوں کے پاس گئی تھی جہاں پر پروینشل گورنمنٹ کا تعلق ہے تو یہ محسن بیگ جو قائم مقام وزیر آلہ ہے پنجاب کا اس کے پاس گئی تھی اور سینٹرل گورنمنٹ کا تعلق ہے تو وہ رانہ سانہ علاجوں کے وزیر داخلہ ہے اب ان کو تو خاص طور پر امران خان کے خلاف ہونے سے کیونکہ امران خان نے ان کو کئی تکلیفیں دی ہیں اپنے دور میں اور ہمیشہ ان کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے رانہ سانہ علاج کے لیے تو یہ کہتا تھا کہ اس کو موچھوں سے پکڑ کر جو ہے ہم جیل میں ڈال دیں گے اٹک جیل میں اب جب وہ خود آیا ہے تو پھر بھی ان کو شاباس ہے کہ ان لوگوں نے ماضی کو بھولاتے ہوئے اس کا دھیان لگتے ہوئے کہ یہ سابق وزیر آزم ہے اس کو بی کلاس کی فیسلٹی دے دی ہے لیکن اس کے وکیل جو ہے امران خان کے وہ اس پر خوش نہیں ہے وہ چاہتے ہیں کہ اسے اڈیالا جیل منتقل کر دیا جائے تاکہ وہاں پر اس کو ایک کلاس کی فیسلٹی مل سکے اب امران خان کے خلاف ایک سو پچاس سے بھی زیادہ کیس ہیں اور ایک کیس تو ان کے اوپر خون کا بھی ہے وہ جو کوئٹا میں جو خون ہوا تھا اور اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد انہیں بلوچستان منتقل کر دیا جائے ہو سکتا ہے کچھ وقت کے بعد انہیں کراچی گہلاڈی جیل میں بھی منتقل کر دیا جائے تو ابھی تو جب تک یہ پریزنٹ گورنمنٹ ہے پریزنٹ گورنمنٹ تو خیر دو دنوں میں چلی جائے گی پھر اس کے بعد قائم مقام آئے گی اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ ابھی دیکھ اگر امران خان کی گورنمنٹ واپس آگئی تو شاید وہ چھوٹ سکتا ہے لیکن ہمیں اس کی امید نظر نہیں آتی اینہ الفاظ کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں لیکن وضائی دینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کے سی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا از رہ کر ہم اس کو جل سے جل سبسکرائب کریں پروگرام کو لائک کریں شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ خدا حافظ